بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے سو آج جو ہم نے ٹاپک پڑھنا ہے that is about transgenic bacteria سب سے پہلے اگر ہم بات کریں transgenic bacteria کی تو اس سے کیا مراد ہے bacteria having foreign gene کوئی بھی بیکٹیریا جس کے پاس foreign gene موجود ہو وہ کیا کہلاتا ہے transgenic bacteria جیسے اگر ہم بات کریں کوئی بھی چیز جس کے پاس foreign gene موجود ہو یعنی کسی دوسرے کا gene موجود ہو جیسے plant کی بات کریں تو plant کے پاس foreign gene موجود ہو تو اسے transgenic plant کہیں گے اور اگر اسی طرح animal کے پاس موجود ہو تو transgenic animal کہیں گے اسی طرح وہ bacteria جن کے پاس foreign gene موجود ہو وہ کیا کہلاتا ہے transgenic bacteria کہلاتا ہے اب یہاں پہ کس طرح سے ہے process یہ ہمارے پاس کیا ہے ایک bacteria ہے اس میں ہمارے پاس plasmid موجود ہے اب ہم نے کیا کیا ہے ایک human کا chromosome لیا ہے اس chromosome میں سے gene نکالا ہے کون سے gene نکالا ہے insulin کا gene نکالا ہے اور یہاں سے ہم نے اس کو کس کی مدد سے cut out کیا ہے restriction enzymes کی مدد سے insulin کا gene یہاں سے لیا ہے یہاں سے ہم نے کیا کیا ہے plasmid لیا ہے plasmid کو بھی اسی restriction enzyme سے cut کیا ہے جس کے ساتھ اس کو کیا تھا ٹھیک ہے chromosome gene کو نکالا تھا تو اس کو بھی cut کریں گے اور یہ جو gene نکالا ہے یہ یہاں پہ کیا کر دیں گے insert کر دیں گے ٹھیک ہے تو یہ اب کیا کہلاتا ہے kimeric DNA یا جو ہمارے پاس recombinant DNA جس کے پاس foreign gene موجود ہے یہ کیا کہلاتا ہے kimeric DNA کہلاتا ہے اب اس kimeric DNA کو یا recombinant DNA کو جس کے پاس foreign gene موجود ہے اس کو introduce کروایا جاتا ہے کس کے اندر bacteria کے اندر اب یہ bacteria کیا کہلاتا ہے transgenic bacteria کیونکہ اس کے پاس جو plasmid ہے اس میں کیا موجود ہے اس میں recombinant DNA موجود ہے ٹھیک ہے اب یہ bacteria ہے اس کے پاس کیا موجود ہے recombinant DNA موجود ہے اب اس bacteria کو دین کیا کیا جاتا ہے بائیو ریاکٹرز میں رکھا جاتا ہے بائیو ریاکٹرز کیا ہوتے ہیں جیسے ہمارے پاس انسولین کی بات کریں تو اگر انسولین کا gene ڈالا ہے تو بہت پرمانے پر ہمیں انسولین کی اگر ضرورت ہے تو ہم کیا کرتے ہیں کہ بائیو ریاکٹرز یعنی ایسے بڑے بڑے کنٹینرز ایسے برتن موجود ہوتے ہیں ورٹس جسے کہتے ہیں ان میں کیا کرتے ہیں ڈرم موجود ہوتے ہیں جس کے اندر ہم organic matter وغیرہ ایڈ کرتے ہیں اور بیکٹیریا کو ساتھ کیا کرتے ہیں گروہ کرواتے ہیں جس کے نتیجے میں ہمارے پاس product بنتا ہے ٹھیک ہے اور ہمارے پاس جو ہے وہ انسولین بہت پیمانے پر تیار ہو جاتی ہے تو ان transgenic bacteria کو کس میں رکھا جاتا ہے بائیو ریاکٹرز میں رکھا جاتا ہے ٹھیک ہے تو applications کی بات کریں transgenic bacteria کی تو اس کے نتیجے میں صرف یہ نہیں ہے کہ انسولین بنتی ہے بلکہ بہت سی دوسری چیزیں بھی بنتی ہیں جیسے growth hormones ہیں ٹھیک ہے اس کے نتیجے میں growth hormones بنتے ہیں انسولین بنتی ہے tissue plasmo یعنی کہ جو blood clotting blood clots بن رہے ہوتے ہیں بہت سے جیسے age کے ساتھ جو ہے وہ بہت سے blood clotting شروع ہو جاتی ہے vessels کے اندر تو ان کو جو ہے ان کے لیے use ہوتا ہے clotting سے روکتا ہے ان کو vaccines بنانے کے لیے use ہوتا ہے جیسے hepatitis b ہے اس کے لیے vaccine بنائی جاتی ہے ٹھیک ہے اور hemophilia factor 8 یعنی یہ clotting factor ہے جیسے جو ہے وہ blood بہت زیادہ release ہو رہا ہوتا ہے تو clots نہیں بنتے تو یہ اس کے لیے use ہوتا ہے تاکہ کیا ہو clotting ہو اور اس اس طرح سے کیا ہوتا ہے improve plant health plant کی health کو improve کرنے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے وہ کس طرح سے جیسے کچھ bacteria ہوتے ہیں جو ان کی roots ہوتی ہیں ان کے اندر جو ہے وہ کچھ bacteria ہوتے ہیں جو frost plus سے frost minus یعنی اس کو کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں یعنی ان کے اندر جو bacteria ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں جیسے یہ leaf ہے تو leaf کے اندر cells موجود ہوتے ہیں زیادہ vacule موجود ہوتا ہے vacule کے اندر کیا ہوتا ہے water ہوتا ہے water 70% ہوتا ہے تو یہ bacteria کیا کرتے ہیں وہاں پر crystals بنا دیتے ہیں ٹھیک ہے water کے crystals بنا دیتے ہیں تو یعنی وہ frost ہو جاتے ہیں وہ جم جاتے ہیں crystals بن جاتے ہیں تو بائیو ٹیکنالوجی کے ذریعے bacteria کو introduce کروایا گیا جو ان crystals کو ختم کرتا ہے یعنی ان کو frost positive سے frost negative یعنی minus کرتا ہے frost minus کرتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد بات کریں تو یہ toxins یعنی بیکٹیریا کو insects کو kill کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں کچھ جو bacteria ہوتے ہیں یعنی plant ہے یہ plant کی جو roots ہیں roots کے ساتھ اس طرح سے bacteria colonies بنا لیتے ہیں بیکٹیریا کیا کرتے ہیں colonies بنا لیتے ہیں اور وہاں پہ کیا produce کرتے ہیں toxin produce کرتے ہیں اور یہ toxin کیا کرتا ہے bacteria جو insects وغیرہ ہوتے ہیں ان کو kill کرتا ہے تو بائیو ٹیکنالوجی کے ذریعے اسی process کو modify کیا گیا ہے مزید جن bacteria یہاں پہ toxin release کریں اور اس سے insects کو ختم کر دیں اور اسی طرح سے removal of oil from beaches جیسے ایک ملک سے دوسرے ملک تک لے جانے کے لئے oil وغیرہ کو شپس یوز کی جاتی ہیں تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ شپس کسی حادثے کا شکار ہو جائیں تو oil وہ وہاں سے گرانا پڑتا ہے یا پھر oil leak ہو جاتا ہے تو water کے اوپر پانی کے اوپر لئے بنا لیتے کیونکہ یہ ڈیزول نہیں ہوتے اس وجہ سے کیا ہوتا ہے یہ اس طرح سے اوپر لئے بنا لیتے ہیں اور اس وجہ سے جو oxygen ہوتی ہے وہ وہ نہیں کر پاتی جو اب ہی حیات ہوتی ہے اس کو کیا ہوتا ہے نقصان ہوتا ہے تو یہاں پہ جو بائیو ٹکنالوجی کے ذریعے کچھ بیکٹیریا کو انٹروڈیوز کروایا گیا جو یہاں پہ جو ہے وہ آئل وغیرہ ہیں ان کو کیا کر لیتے ہیں ختم کر دیتے ہیں ختم کر بائیو فیلٹرز کی بات کریں جب کوئل جلتا ہے یعنی جلایا جاتا ہے تو اس کے نتیجے میں کیا خارج ہوتی ہے سلفر خارج ہوتی ہے سلفر جو ہے جب یہ وارٹر کے ساتھ ملتی ہے سلفیورک ایسیڈ یہ وارٹر مالیکیولز کے ساتھ ملتی ہے ایر کے اندر سلفیورک ایسیڈ بنا دیتی ہے اور اسی وجہ سے جب بارش ہوتی ہے تو کس صورت میں ہوتی ہے ایسیڈ بن جاتی ہے ایسیڈ رین سے پھر نقصان ہوتا ہے تو اس طرح سے یہ بیکٹیریا کیا کرتے ہیں یہ جو ریموول ہوتا ہے سلفر کا کول سے ختم کر دیتے ہیں اور اس ریا گیا ہے یہاں پہ فورن جین موجود ہے اس بیکٹیریا سے کیا بنتا ہے میسنجر آر این بنتا ہے میسنجر آر این سے پھر بنتی ہے پروٹین بنتی ہے یا دوسرے الفاظ میں کہیں تو انزائمز بنتے ہیں جو ہمارے انزائمز ہوتے ہیں وہ کیا بنتے ہیں اس اس طرح انزائم کچھ جو میٹلز ہوتی ہیں جیسے گولڈ ہے یونینیم ہے کوپر ہے تو ان کو بائیو ٹیکنالوجی کے ذریعے بیکٹیریا کے ذریعے جو ہے وہ کیا کیا جاتا ہے ایکسٹریکٹ کیا جاتا ہے ٹھیک ہے تو یہ ان سب چیزوں میں یوز ہوتی ہے یہ ان کی اپلیکیشن تھی ٹرانسجینک بیکٹیریا کی تو آپ لوگوں کو کلئر ہو گیا ہوگا سٹے کونیکٹیڈ اللہ حافظ